ویلکم ٹو دی ورچول یونیورسٹی میٹرم ایکزیمز پرپیشن سیریز یہ ورچول یونیورسٹی کی میٹرم ایکزیمز کی پرپیشن سیریز کی ویڈیو ہے کمپلیٹ سیریز اس چینل پر اپلوڈ کی جارہی ہے اور آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو ایم کیٹی فائیو زیرو ون کی میٹرم کی پرپیشن کے لیے سالف پیپر کروایا جارہا ہے جس کے اندر آپ کو ایمپورٹنٹ سالف کویسٹنز بھی کروایا جارہے ہیں اور سالف ایم سی کیوز بھی کروایا جارہا ہے تو شروع کرتا ہے آج کیسے ٹیٹوریل کو اس میں سب سے پہلے آپ کے سامنے سبجیکٹیف کوئیسٹنز ہیں جن کے انسلز آپ کو ایم سی کیوز کے بات کروایا جائیں گے تو پہلا کوئیسٹر یہ کہ ڈیفائن کریں برینڈ لیوریجنگ کو ڈیفنیشن دینا ہوگی اس کی اس کے بعد یہ کہ ڈسکس کسٹمر لائف ٹائم ویلیو اس کو دنٹ ہیں یہ تو ڈسکسس کنا ہوگا ہے ، اس کے بعد یہ کہ بریفلی ایکسپلین ایٹلیس 3 اوبجیکٹیو فہ پیکیجنگ ہے بریفلی طور پر ایکسپلین کرنا ہوگا جو ایٹلیس 3 اوبجیکٹیوز ہیں پیکیجنگ کے جو پیکیجنگ کی جاتی ہے اس کے بعد یہ کہ ڈیفائن کریں ریٹ ڈسکاؤنٹ کو اس کے بعد یہ کہ جو برینڈ نیم ہوتا ہے زیادہ برینڈ سے لوگ یوز کرتے ہیں تو اس کی کچھ characteristics ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں وہ آپ نے بتانی ہوں گی تو شروع کرتے ہیں mcqs کو solved اس کے بعد پھر آپ کو solved subjectives بھی کروائیں گے so marketing plan جو ہوتا ہے is one of the most important outputs of one of the most important outputs میں سے ہے کس کے marketing process کے اور اس کے بعد یہ کہ which of the following جتے بھی option دیئے گئے ان میں سے جو ہے وہ products ہوتی ہیں جن کو خریدتے ہیں individuals اور organization further processing کے لئے ان کے ان کے پر مزید کام کیا جائے گا یا پھر ان کو business کے اندر استعمال کر لیا جائے گا وہ industrial products کلائی جاتی ہیں اس کے بعد کہ which of the following marketing mix ان میں سے کون سا marketing mix element generate کتا ہے revenue اس سے revenue ملتا ہے ان کے income ملتی ہے سو ظاہری بات ہے price سے ہی income ملتی ہے اور اس کے بعد کہ which of the following is also known as accumulation discount ان میں سے کون سا جو ہے وہ جانا جاتا ہے accumulation discount کے طور پہ وہ ہے cumulative quantity discount اور اس کے بعد یہ کہ companies that are involved in selling mass consumer goods and service are found in which of the following market اب ایسی companies جو کہ involved ہوتی ہیں سیل کرنے میں mass consumer goods اور service وہ پائی جاتی ہیں ان میں سے کون سی market میں وہ consumer market میں اب consumer goods کو ظاہری باتیں کر رہے ہیں تو پھر وہ consumer market میں ہی ہوں گی اور اس کے آج کے which of the following four piece ان میں سے کون سا ہے four p جو ہے marketing mix کا اس میں کیا ہوتا ہے کہ decision ہوتے ہیں چینل coverage کے حوالے سے assortment کے حوالے سے location کے حوالے سے inventories اور transport کے حوالے سے یہ ہوتا ہے place کے اندر ایسا place کے اندر ہوتا ہے اس کے بعد یہ کہ while considering the place جب place کو consider کے جارے ایک product کے لیے ان میں سے کون سا جو ہے وہ important ہوتا ہے customer کے لیے وہ ہوتا ہے convenience convenience دیکھی جاتی ہے اس کے بعد یہ کہ when a firm ایک firm یا store جو ہے وہ offer کرتا ہے ایک price reduction customers کو جو کہ buy کرتے ہیں peak period of peak period میں sorry throughout the year so ہم کہہ سکتے ہیں کہ firm جو وہ دے رہی ہے کیا seasonal discount دے رہی ہے اور اس کے بعد یہ کہ the one satisfying power جو ایک one satisfying power ہوتی ہے product کی یا service کی وہ جانی جاتی ہے کس کے طور پر utility کے طور پر جانی جاتی ہے وہ اس کے بعد یہ کہ brand name جو ہوتا ہے as one of the element of the وہ element میں سے ہے ان میں سے کس طرح کی product کے actual product کے so اس کے بعد یہ کہ highest percentages جو ہے idea کی new product کے لیے originate ہوتی ہیں ان میں سے کون سے sources سے وہ ہوتی ہے customers سے اور اس کے بعد یہ کہ ایک elaborated version جو ہوتا ہے idea کو express کے جاتا ہے meaningful consumer terms کے اندر describe کرتا ہے ان میں سے کس کو product concept کو اور اس کے بعد یہ کہ which of the following brand ان میں سے کون سی brand جو اس کو create کیا جاتا ہے specifically تاکہ کاؤنٹر کیا جائے competitive threat وہ ہوتا ہے fighting brand اس کے بعد یہ کہ which of the following is not a function of labeling ان میں سے کون سا labeling کا function نہیں ہے وہ ہے it protects the product وہ یہ کہ protect کرنا product کو یہ labeling کا function نہیں ہے زائری باتے label سے کچھ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ product کو protect کیا جاتا ہے بلکہ وہ packaging وغیرہ سے ہوتا ہے ریپر سے so labeling کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندھا information ہوتی ہے word of caution بھی ہوتے زائری باتے اور ingredients وغیرہ بھی so باقی ساری چیزیں ہوتی ہے اس لیے وہ نہیں ہے اس کا answer جو چیز نہیں ہے وہ ہے protect the product so یہ ہی اس کا answer ہے اس کے بعد کہ which of the falling is also known as accumulation discount ان میں سے کون سا جانا جاتا ہے accumulation discounts کے طور پر وہ ہے cumulative quantity discount so this one is the answer اب یہ کہ which one of the falling 4 p of marketing mix اچھا یہ دوبارہ آج آگیا ہے لیکن یہ تھوڑا ذرا الگ ہے وہ revenue کے حوالے سے تھا price کا اس میں کیا ہے کہ ایسا 4 p ہے marketing mix کا جس میں decision ہوتے ہیں list prices کے حوالے سے discounts کے حوالے سے allowances کے حوالے سے payment periods یا پھر credit terms so یہ price ہے price کے اندرزائی باتے price کو بھی دیکھا جائے گا discount جو دیے جائیں allowances یا پھر payment period کے کپ جو وہ payment کرنی ہے اور credit terms وغیرہ اس کے بعد یہ کہ willingness اور جو ability ہوتی ہے کہ buy کیا جائے product کو اس سے کیا ہوتا ہے ان میں سے کون سی چیز ہوتی ہے demand demand کے اندر ایک طرف تو willingness بھی ہوتی ہے کہ ہم نے یہ چیز خریدنی ہے دوسرا یہ کہ ability بھی ہوتی ہے یعنی کہ ایک شخص pay بھی کر سکتا ہے ایک طرف تو وہ چاہتا بھی اور دوسری طرف وہ pay بھی کر سکتا ہے تو وہ demand کرے گا اس کے بعد یہ companies جو adopt کریں focus strategy وہ کو کلائی جاتی ہے کیا market ڈیشر کا جاتا ہے ان کو اس کے باری کے فائلنگ گوڈ زندگی سے کون سے گوڈ جو ہے وہ پچیس کیے جاتے ہیں بغیر کسی planning کے لیے پھر search effort کے وہ کلائی جاتے ہیں impulse impulse کلائی جاتا ہے now the subjective question and answer تو پہلا یہ کہ defined brand leveraging brand leveraging کو جو ہے وہ define کریں so جب ایک company جو ہے وہ use کتے brand equity جو کہ associate ہوتی ہے existing brand name کے ساتھ کہ introduce کیا جائے new product یا پھر product line so اس سے مراج جو ہے وہ brand leveraging جو ہے وہ ہوتی ہے اس کے بعد یہ کہ discuss کریں customer lifetime value so marketer's job کیا ہوتی ہے کہ build کیا جائے long term association ہونا customers کے ساتھ اور اس کی need کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ایک بار جو ہے وہ customer کو بیج دیں marketers کا یہ کام نہیں ہوتا یہ sales والے لوگ تو ضرور کر سکتے ہیں اس طرح کی کام لیکن جو marketers ہوتے ہیں جو اصلی marketer جن کو ہم کہتے ہیں باقی کئی سارے آپ دیکھتے ہیں کہ sales کے لوگ بھی اپنے آپ کو marketing کا کام سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں یا وہ کہتے ہیں کہ marketing کا کام کرتے ہیں لیکن اصل میں جو marketer کا job ہوتی ہے وہ یہ ہوتی کہ long term association ہوتی ہے customers کے ساتھ اور ان کی needs کے ساتھ اور needs جو ہوتی ہے reoccurring ہوتی ہے بار بار ہوتی ہے اور marketer کے جو long term principle ہوتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھا جائے value کے اوپر customer کی پوری جو اس کی whole time ہوتا ہے as a customer یعنی کہ ظاہری بات ہے اب customer کب تک ظاہری باتیں رہتا ہے کہ company کے ساتھ اور اس کا پورا پورا value دیکھی جاتی ہے کہ جب تک وہ رہتا ہے تو اس کی کتنی value ہے کتنی وہ جو ظاہری بات ہے چیزیں خریدے گا تو جتنی زیادہ چیزیں وہ خریدتا ہے تو اتنا زیادہ valuable ہوتا ہے یہ جو relationship میں build کیا جاتا ہے customer کے ساتھ long period of time long time کیلئے کیا جاتا ہے so جب کبھی بھی need آتی ہے customer جو ہے relate کتا ہے اس product کو کہ وہ satisfy کرے need اور جب کبھی بھی وہ feel کرے hungry اور want کرتا ہے کہ وہ eat کرے fast so وہ چاہتا ہے کہ وہ burger کھانے کی طرف جاتا ہے اور وہ decide کتا ہے کہ specific brand کے لیے ایک specific brand کی وہ burger کھانا چاہ رہا ہے even کہ اس نے برینڈ کے بھی برگر کو try کیا ہے لیکن وہ reward back کرے گا اپنے آپ کو اس brand کی طرف ان کے دوبارہ وہ اسی brand کی طرف جائے گا ایک brand کا burger اس کو پسند ہے تو وہ چاہے گا کہ جب بھی اس کو بھوک لگے وہ اسی brand کے burger کو ہی وہ کھائے نہ کہ دوسرے brand کو کھائے یا کہ دوسرے brand کا burger کی جگہ اسی brand کے burger کو وہ کھائے تو یہ loyalty جو ہے وہ show کرے گا وہ اس کے بعد یہ کہ briefly explain کریں at least جو three objectives ہوتے ہیں packaging کے جو packaging کی جاتی جو packets ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ products جو ہے companies جو products اپنی market میں لے کر آتی ہیں تو یہ packets ہوتے ہیں اس کے اندر ہوتی ہے product تو پہلا تو ایک information transmission ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ information ہوتی ہے packets کے اوپا کئی ساری information لکھی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ کیسے use کیا جائے اس کے علاوہ transport ظاہری باتیں اب بنتی تو products ظاہری باتیں industrial area کے اندر ہیں جہاں پر بھی کوئی factory ہوتی ہے وہیں پہ بنتی ہے تو اس کو لانے کے لیے market تک لانے کے لیے customer تک لانے کے لیے آپ کی گلیوں گلی محلوں کی دکانوں تک لانے کے لیے ظاہری باتیں اچھی خاصی transport ہوتی ہے اور اس کے علاوہ dispose جو ہوتی ہے product کی اس often contain یہ بھی ہوتا ہے package کے اوپر یا پھر جو level ہوتا ہے اس کے اوپر بھی ایسی چیزیں دکھائی جاتی ہے dispose of the product جو اس کے حوالے سے بھی ہوتا ہے اور ایک example ہے کہ pharmaceutical product ہے جہاں پر کئی information ایسی ہوتی ہے government کی طرف سے بھی required ہوتی ہے اور پھر دوسرا objective marketing کا ہے پیکچنگ اور لیبلز ہوتے ہیں یہ marketers بھی use کرتے ہیں تاکہ encourage کریں potential buyer کو کہ وہ purchase کریں product اس میں کئی ساری چیزیں ہیں جیسے کہ packaging اچھی ہوئی ہوتی ہے تو اس سے بھی customer attract ہوتے ہیں ایک طرف تو یہ بھی ہوتا ہے package design design جو ہے ایک important اور ذائری بات ہے constantly evolving phenomena ہے for dozens of area یعنی کہ ایک طرف تو وہ important بھی ہے package design ذائری بات ہے designer package کے جو ہوتے ہیں وہ بھی ذائری بات ہے ان کی بھی کافی value ہوتی ہے اس حوالے سے کیونکہ package design کر کے دیتے ہیں اور پھر یہ constantly evolve ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ change ہوتا رہتا ہے جو package ہے وہ ایک جیسا نہیں رہتا ہے products کے packaging جو ہے آپ دیکھتے ہیں وہ change ہوتی رہتی ہے اور reducing theft یعنی کہ چوری ہونے سے بچے یہ بھی ہوتا ہے packaging کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے جو market میں کھلی products ہوتی ہیں ان کو ظاہری بات ہے ان کی چوری ہونا آسان ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ان ساری products ایسی ہوتی ہیں جو بغر packaging کے available ہوتے ہیں especially جو unbranded products ہوتی ہیں تو ایسی جو products ہوتی ہیں جو بلکل ہی ذائری بات ہے packaging میں نہیں آتی تو ان کے چوری ہونے کے chances بھی زیادہ ہوتے ہیں اب یہ نہیں ہوتا ہے کہ packaging سے ختم ہی ہو جائے گا chance کیونکہ ظاہری بات ہے جس طرح سے چوری ہوتی ہے اور ہمارے یہاں پہ تو چور بہت آسانی سے چوری کر لیتے ہیں تو ایسی situation کے اندر اب فائدہ یہ ہوتا ہے packaging کا کہ چوری کو بہت حد تک جو ہے وہ روکا جا سکتا ہے packaging کے ذریعے کافی حد تک جو ہے وہ چوری کو روکا جا سکتا ہے so کچھ package جو ہوتے ہیں ظاہری باتیں وہ بڑے ہوتے ہیں so وہ ظاہری باتیں چوروں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ چورا سکیں اور ایک example ہے software package کی جو کہ typically طور پر اس کے اندر single disc ہوتی ہے even دو کہ اس کے اندر زیادہ بھی disc آ سکتی ہے لیکن اس کو بڑا بنایا جاتا ہے تاکہ چوری سے بچائے جا سکے اس کو پہر یہ کہ define کریں trade discount so یہ جو payment ہوتی ہیں distribution channel members کو perform کرنے کے لیے کچھ functions اور example جو ہیں functions کی اس کے اندر warehousing آ جاتی ہے جہاں پہ store کیا جاتا ہے سامان کو اور shelf stocking جو shelves ہوتے ہیں دکانوں کے پر وہاں پہ جو سامان پڑا ہوتا ہے اس کے علاوہ trade discount جو ہے اکثر اس کو combine کیا جاتا ہے تاکہ include کیا جائے ایک series of functions اور یہاں پر ایک example دی گئی ہے جیسے کہ date آپ کو دکھائی دے رہی ہے 2012 5 یہ indicate کرتی ہے کہ 20% جو ہے وہ discount دیا جائے گا ہے اس میں جو 20 ہے date کے اندر 20 جو ہے یہ 20% discount ہے warehouse کرنے کے لیے product اور ایک ایڈیشنل جو ہے وہ 12% ہے for shipping the product اور ایک ایڈیشنل 5% ہے رکھنے کے لیے اصل میں یہ date نہیں ہے بلکہ یہ discount کو show کیا جا رہا ہے date کی style کے اندر so trade discount جو زیادہ frequent industry میں جہاں پر retailer جو وہ ان کے پاس majority ہوتی پاور کی distribution channel میں ہے now the right good brand names characteristics ہے اچھی جو brand name ہے اس کی جو characteristics ہیں ان کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو کیا so good brand name کیسا ہونے چاہیے legally طور پر protectable ھو کانونی طور پر اس کو protect کیا جا سکے یعنی کہ کوئی اس کو چرا نہ سکے کوئی ایسا نام ہو جس کو ہم legally طور پر protect کریں کوئی copy نہ کر سکے اس کو easy to pronounce ہو جائی باتے کوئی اگر مشکل سا نام رکھیں گے تو لوگوں کی زبان پہ نہیں آئے گا اور پھر کافی مشکل ہوگا لوگوں کے لیے اس کو pronounce کرنا اور easy to remember بھی ہو جب easy to pronounce ہے تو easy to remember بھی ہو اچھی طریقے سے اس کو یاد رکھ سکے کوئی اتنا لمبا نام نہ ہو نہ کوئی اتنا عجیب سا یا کوئی ایسا جو بلکل ہٹ کے ایسا نام ہے جو ان کے لیے مشکل ہو رہا ہو یاد رکھنا ایسا نہ ہو اور easy to recognize بھی ہو کہ وہ پہچان جائے یعنی کہ الگ ہو ایسا نہ ہو کہ ملتا جلتا نہ ہو کسی دوسرے سے کہ لوگوں کو پیچانے میں بھی مسئلہ ہو کہ یہ ملتی جلتی جو ہے وہ کسی سے چیز ہے تو اس طرح بھی نہ ہو attract کرتا ہو attention لوگوں کی بتاتا ہو product کے benefits اس سے benefits کا بھی کچھ پتا چلتا ہو company کے بارے میں یا product image کے بارے میں پتا چلتا ہے اور product کی جو positioning ہے اس کو distinguish کرے positioning سے مراد یہ ہے کہ consumer کے mind کے اندر جو کچھ اس کی positioning ہوتی ہے تو وہ بھی اس کے اور distinguish کرتا ہو وہ تو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو اس بارے میں کوئی question ہے خاص تو پر اس میں کوئی mistake دکھائی دے ضرور highlight کیجئے اور اس پوری سیریز کو دیکھنے کے لیے اور midterm exams کی preparation کے لیے اس چینل کو subscribe کیجئے بیل آئیکن کو پر klik کیجئے thanks for watching this video and best of luck for your exams